بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیغام یہ میسج بھارت کے ایک ناغرک کے حیثیت سے میں سجاد نومانی بھارت کے تمام ناغرکوں کو بھارت کے تمام شہریوں کو بہت درد اور بہت محبت کے ساتھ دینا چاہتا ہوں اور یہ بات میں پہلے صاف کر دوں کہ یہ پیغام میں کسی ارگنیزیشن کے سپوکسمن کے حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انسان ملک کے اور ایک ملک کے ایک شہری ہونے کے حیثیت سے دے رہا ہوں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الائنس فور جسٹس اینڈ پیس کی طرف سے اس کے ورکنگ پریزیننٹ ہونے کی حیثیت سے دے رہا ہوں آصفہ کا جو دردناک حادثہ ملک کے سامنے پرشلے چند دنوں پہلے سے آیا ہے اس نے پورے ملک کے ملک کے ضمیر کو جنور دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لکشمن ریٹھا کھیش دی ہے اس واقعے نے ہندوں اور مسلمانوں کے بیچ میں نہیں بلکہ جانوروں اور انسانوں کے بیچ میں ظالموں اور مظلوموں کے بیچ میں پورے ملک اچھی طرح جان گیا ہے اگر کسی کو ابھی تک جانکاری میں کمی تھی تو پشلے چند دنوں میں اب یہ بات کھل کر بلکل صاف ہو گئی ہے کہ اس ملک میں ظالم کون لوگ ہیں ظالموں کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہیں اور مظلوم کون لوگ ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہیں بہت سے لوگ اس کو ہندو مسلم کی حیثیت سے دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں سب سے پہلے ایسی کوششوں کو پرزور الفاظ میں ان کی مضمت کرنا اور ان کو کنڈم کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں ہرگز ہرگز یہ بات قبول مت کیجئے مت سنیے کہ جن لوگوں نے اس بچی کے ساتھ اس قدر خطرناک قسم کی زیادتیاں کی اس کو کٹنیپ کیا اس کے ساتھ کئی کئی لوگوں نے بلاتکار کیا اور وہ بھی ایک ایسے ایسی جگہ پر لے جا کر جو منصوب ہے ایک پوجہ اور عبادت جیسے مقدس عمل کیلئے دور دور سے لوگوں کو بلا کر اس بلاتکار میں شریک کیا گیا اور افسوس یہ ہے کہ پولیس کی وردی پہنے ہوئے لوگ بھی اس جرم میں شریک تھے اور آخر کار پتھر مار مار کر اس کے سر کو کچل کر اس کو دنیا سے رخصت کر کے اس کو جنگل میں پھینک دیا گیا یہ مستمج یہ کہا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ ہندو تھے اور اس لیے ہر ہندو نفرت کے لائق ہے اگر آپ نے ایسا سوچنا شروع کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چند گمراہ ہندووں ان سنگ پریوار کے نفرت کی تربیت پائے ہوئے لوگوں کے ٹیپ میں پھنس گئے وہ لوگ جرندے اور وحشی تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کسی دھرم کی طرف منصوب کرنے کی غلطی مت کی جائے گا اگر آپ سے کوئی ایسی باتیں کہنے لگے تو آپ اس کو یاد دلائیے گا کہ جمہو کشمیر پولیس کے جو اے ڈی جی میسٹر آلوگ پوری وہ بھی تو ایک ہندو ہیں جنہوں نے سخص پریشر کو ریزس کیا اور اس بات پر اڑے رہے کہ اس گھٹنا کی اس واقعے کی جانچ جمہو کشمیر پولیس کی کرائم برانچ ہی کرے گے اسے کسی سی بھی آئی وغیرہ کو سپرد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بہت پریشر تھا ان پر لیکن وہ بندہ خدا ایک مصوری موقع پر اڑا رہا یاد رکھیے گا کہ وہ بھی ایک مسلمان نہیں ایک ہندو ہے اور پھر اس کے بعد جو ریٹ پٹیشن جمہو کشمیر کے ہائی کوٹ میں دائر کی وہ بھی کسی مسلم وکیل نے دائر نہیں کی وہ بھی دی پی کا سنگ رجاوت نامی ایک قابل فخر بیٹی ہے جو جمہو کشمیر ہائی کوٹ کی ایڈوکیٹ ہے اس نے اپنی جان پر کھیل کر یہ ریٹ پٹیشن دائر کی اس کو کتنی دھمکیاں ملی ہیں یہ آپ لوگ جان چکے ہوں گے بار اسے سیشن کے پریزیننٹ نے بھی اس کو دھمکی دی جس کا اس نے صاف صاف ٹی وی چینلز پر خلاصہ کیا بار اسے سیشن کے بہت سے ممبر ہائی کوٹ کے لائیڈز نے اور سیشن کوٹ کے وکیلوں نے بھی اس کو اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی اس کو دھمکیاں دی لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہے اور اس نے صاف صاف اپنے مختلف انٹرویوز میں یہ کہہ دیا ہے کہ چاہے جتنا مجھے دھرائے دھمکایا جائے دیپا سنگھ دیپکا سنگھ رجاوت یہ ڈرنے والی اور دبنے والی لڑکی نہیں ہے میں پورے ملک کی طرف سے تمام مظلوموں اور کمزوروں کی طرف سے اور اس پیاری سی بچی جسے پھول کی وہ پھول جیسی بچی جسے مسل دیا گیا آلصفہ کی طرف سے اس کے غمزدہ پیرنس کی طرف سے میں سلام کرتا ہوں دیپکا کو میں سیلوٹ کرتا ہوں علو پوری صاحب کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ڈی جی پی صاحب جمہ کشمیت پولیس کے ڈی جی پی ان کو بھولنا بھی درست نہیں ہوگا اس پی ویج صاحب وہ بھی ایک ہندو ہیں میرے سننے والے سب لوگ اس بات کو نوٹ کریں انہوں نے مضبوط اور اصولی سٹینڈ لیا یہ انہی کا رویہ تھا جس کے وجہ سے یہ کیس ابھی تک سی بیائی کو حوالے نہیں کیا جا سکا اور انہوں نے کرائم برانچ جمہو ہی کے حوالے اس کیس کو کیا ایک ٹیم بنائی اور نوے دن کا وقت دیا کہ وہ چارڈ شیٹ پوری انکوائری کرنے کے بعد فائل کریں لیکن یہ پورے ملک کی پولیس کے لیے ایک نمونے کا واقعہ ہے کہ صرف دس دن میں جمہو کشمیر کرائم برانچ نے اپنی انویسٹیکیشن کو مکمل کر کے چارڈ شیٹ فائل کر دی عریص کے لیے آر چارڈ شیٹ فائل کر دی اور چارڈ شیٹ فائل کرنے میں کتنی دشواری ان کو پیش آئی خود پولیس کے لوگوں کو چارڈ شیٹ فائل کرنے کے لیے جانے نہیں دیا جانا تھا اور کون لوگ جو ان کا راستہ روک رہے تھے یہ انپن جاہل قسم کے گمار گنڈے نہیں تھے یہ کالاکورٹ پہنے والے وکیل تھے یہ کیا قانون کی حفاظت کریں گے اور یہ کیا ملک کے مظلوموں کی مدد کریں گے انہیوں نے اپنی حقیقت سب کے سامنے کر دی ہے لیکن میں اور پھر یہی نہیں میں آگے چل کر ابھی اور ذکر نہ کروں گا تو میں شرمندہ ہوں گا جو جمہو کے ایس ایس پی ہیں مصر رمیش جھلہ آج ہی میری کچھ جمہو کے لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے مو بھر کے تعریف کی رمیش جھلہ کی کہ یہ اسی کا کمال تھا کہ جس نے دس دن کے اندر انکوائری مکمل کر کے چارشفیر فائل کر دی یہ بھی ایک ہندو ہے اور جو ڈیوائی ایس پی ہیں مسٹر شرمہ ان کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے بہرحال یہ بات نہ بھولئے کہ اس ملک میں اگر ظالم کچھ ہیں تو مظلوم بہت ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دینے والے ان سے وہ بھی بہت ہیں اور یہ موقع آیا ہے اس وقت اور میں یہی کہنے کے لئے بیٹھا ہوں خدا کے لئے آج انٹیفائی کیجئے ملک کے انصاف فسندوں کو ملک میں مظلوموں کا ساتھ دینے والوں کو پہچانیے اور ان کو اکھٹا کیجئے یہ سب الگ الگ ہیں میں پچھلے کئی سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انصاف کے قائم کرنے اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی کوششیں جو صحیح نتیجہ نہیں لا پا رہی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں الگ الگ ہیں ہم تو یہ گمان کر کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ریزسٹنس دینے والی اور ظلم کا مقابلہ کرنے والے یہ چھوٹے بڑے تمام لوگ یہ سنٹھن یہ ارگنیزیشنز یہ لوگ سب جنوین اور اچھی نیتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ضرورت ہے کہ یہ اکھٹا ہو جائیں ضرورت ہے کہ کسی طرح ان کو اکھٹا کیا جائیں میں اس بات کو بعد میں مکمل کروں گا اس سے پہلے میں ایک سچائی کو اور یاد دلانا چاہتا ہوں خاص طور پر مسلمان ایسے جب حادثے ہوتے ہیں اور برابر ہو رہے ہیں کہیں اخلاق کہیں بیلو خان کہیں عمر خان کہیں شاکر خان اور کہیں افراز الاسلام اور کہیں حافظ جنید اور کہیں کون اور کہیں کون کہیں آسن سول کا وہ چھوٹا سا بچہ اسے گھسیر کر مار دیا گیا مسلمان عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے میں بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کو بھی اور بتانا چاہتا ہوں پورے دیش کے اچھے اور شریف لوگوں کو کہ آپ سرکاری آدھا دشمار کے مطابق جو نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہر دلت کے خلاف ہر پندرہ منٹ کے اندر کوئی کرائم کیا جا رہا ہے ہر پندرہ منٹ کے اندر اور ہر دن روزانہ بھارت میں کم سے کم چھے دلت محلاؤں کے ساتھ بلاتکار کیا جا رہا ہے کیا ہی یہ کس رف پر ہمارا ملک جا رہا ہے ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ اسے مارا گیا صرف اس لیے کہ اس نے گجرات میں ایک گھوڑا خریدا تھا اور وہ اس کے اوپر سوار ہونا چاہنا تھا لیکن چونکہ وہ دلت تھا اس لیے اس کو نہ صرف یہ کہ گھوڑا خریدنے اور سوار ہونے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اس کو پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا ہلاک کر دیا گیا ایک جوڑا دلت جوڑا گلڑکے اور گلڑکی کی شادی ہوتی ہے اور الہاباد ہائی کورٹ وہاں تک بات پہنچتی ہے کہ تھاکر لوگ برات لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں فلا راستے سے اور ہائی کورٹ تک اپنی بے بسی ظاہر کرتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ راستہ بدل لیجئے تو کس حالت میں ہیں اس ملک کے وہ لوگ جن کو دلت کہا جاتا ہے آج میں عام لوگوں کی آسانی کے لیے یہ لفظ بولنا ہوں ورنہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ میں یہ شرد استعمال کرنا پسند نہیں کرتا میں ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے وہ لفظ بولنا پسند کرتا ہوں جو ہمارے سمیدان میں بولا گیا ہے ہمارے کونسیلوشن میں ان کو شرد کاس و شرد ٹرائب کے نام دیا گیا ہے اور میں وہی لفظ استعمال کرنا پسند کرتا ہوں لیکن آج بھی بہن سے لوگ شرد کاس و شرد ٹرائب کے لفظ کا مطلب نہیں سمجھتے اس لئے میں مجبوراً نا پسند کرتے ہوئے یہ لفظ بولنے پر مجبور ہوا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے ہمارا یہ وقت ملک میں ایک فیصلہ کن مقابلے کا وقت ہے مظلوموں اور ظالموں کے درمیان ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ہرگز نہیں کروروں وہ لوگ جن کو ہندو کہا جاتا ہے وہ مظلوم ہیں اور لاکھوں وہ لوگ جو ہندو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ان کو ہندو کہا جاتا ہے وہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں بار بار اس کا ثبوت ملتا ہے وہ وہ بھی اور مسلمان بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں ایک زبردست مجورٹی ہے اور کہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بہوجن ہے ایک مجورٹی ہے اور وہ لوگ جو بے وہاں موسیقی